موسیقی 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 نومبر پر طرح کینی ڈے ایسیز نورچیز کے پاس اور اگر ایک بچہ آتا ہے مجھ بچ کا سیاہ ہیں تو اسی جننا نمبر پیجنیجی تو کند گئے ایک نومبر پید نہ سیاہ ہیں اور اگر ایک بچہ آتا ہے ثمی سے پہلے میں بیزنگ میں تھا اسے پہلے میں سنلنکہ میں تھا تو ہمارا پرپس یہ ہی ہے کہ یونیورسٹیز اور کولیجی جو وہاں پہ آتے ہیں جو وکس اوپر کونفرنس ہوتی ہے ان سے ملکے ڈائریکٹ آئی اپس لیے جائیں چاہے وہ کینیڈا کے ہیں چاہے اسٹیلیا کے ہیں چاہے نیوزلینڈ کے ہیں چاہے یوروپ کے ہیں موسٹلی جو اس ملک خاص کا نورت انڈیا میں دیکھا گیا ہے 20 یا 25% کنسلٹینٹ ایسے ہوں گے جس کے ڈائریکٹ آئیس ہوں گے ادھر وائز وہ ادھر 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 سے کام کرتے ہیں تو کہیں نے کہیں اس میں سٹوڈنٹ سفر ہوتا ہے تو ویسٹوں اور چیز کے پاس ڈیڈی کے ٹیم ہے چاہے آپ کینیڈا جانا چاہتے ہیں تو کینیڈا کی پوری ٹیم بیٹھی ہے اسٹیلیا جانا تو اسٹیلیا کے ٹیم ہے یو ایس جانا یو ایس کی بیٹھی ہے نیو سلینڈ جانا نیو سلینڈ یوروپ جانا تو یوروپ کی ٹیم بیٹھی ہے تو یہ اس لیے تاکہ سٹوڈنٹس کو پرٹیکولر سرویسیز دی جاتے ہیں اس کے علاوہ ایس کو لے کے بھی ابھی ہم نے ایک ریالٹی ٹیسٹ رکھا آئیس ریالٹی ٹیسٹ یہ کیونکہ جب میرے دو پیلنے ہیں جی میں کینیڈا میں آسٹیلیا سٹوڈنٹ ویزا میں اگر آپ کو اچھے نمبر پر مانتا ہوں تو اسی ساب سے میں آج میں بہت اچھے کرتے ہیں اور ہمارا سکور ایٹ نائن بینڈ تک بچوں کو آتے ہیں سیون ایٹ ساڈے آٹ نو بینڈ رہتے ہی رہتے ہیں لیکن دیکھیں ہوتا کیا ہے جو چیز میں نے دیکھی ہے میں نے آپ کو کوششن بولنے سے پہلے میں نے ہی اٹھا لیا تو وہ اس لیے کیونکہ ٹائم کم ہے جی اور یہ بولنا جب بھی ہے تو آئیس ریالٹی ٹیسٹ اس لیے ہم نے لکھا ہے یہ سٹوڈینٹس کے لیے جو سٹوڈینٹس ایب روڈ جانا چاہتے ہیں بٹ آئیلز میں بار بار چیز فیل ہو رہے ہیں سکور نہیں آ رہا ہے یا پہلی بار دینا چاہتے ہیں فیور ہے اس چیز کو لے کے کہ بھی آئیلز کیسا ہوگا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو ہمیں بی سی اور ایڈی پی کے اپنا سٹیفائی ٹینر وہاں پہ پلس افیشل وہاں پہ ہوں گے ان سب سٹوڈینٹس کو میں ویلکم کرنا چاہتا ہوں چوبیس تارک کو اپنا دن سنیوار ہے جو سٹوڈینٹس آئیلز کرنا چاہتے ہیں گیرہ آزار آٹھ سو آئلز کی فیس ہوتی ہے وہ بار بارہ ٹیم کرتے ہیں آپ کے خراب ہوتے ہیں تو دو سو روپیے پی کرنے آپ نے صرف ٹو ہنڈر روپیز ویسٹر آئیلز کو پی کرنے ہے اور سیٹرڈے صوبے نو بجے تک یہ لائن کھلی ہے آپ نے آپ کو ریجسٹر کرا سکتے ہیں تو اس ٹیس میں بیٹھ کے فائدہ یہ ہوگا ایک تو آپ کا فیئر ختم ہوگا پلس میں جو ڈیجائٹس کو لینا چاہتے ہیں اس میں کہیں نہیں ہیلپ ہوگی کیوں کہ وہاں پہ کچھ سٹیپسن سٹیٹجی بھی دی جائیں گی بعد میں پیپر ہونے کے بعد تین دن بات جی آپ کا ریجلٹ ڈیکلیئر ہوگا آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں کہاں سٹینڈ نہیں کرتے وہ آپ کو پورا بتا دیا جائے گا ایرائیٹی ٹیسٹ دا جو اسی جس سے ابھی یہ فائدہ ہونگا خور جڑھ ایک آئیل سینٹر دے بچے پڑھ رہے بچے نے او جو وزٹ کر دینے انہاں انہاں دے سینٹر جو موک ٹیسٹ ملتا ہے او دینا وہ لگ کی چیز ملے گئے آمن صاحر یہ موک ٹیسٹ نہیں ہے موک ٹیسٹ تو ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں یہ ریالٹی ٹیسٹ ہے ریالٹی ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو فائنل ایکزم آپ کا ہوتا ہے چاہے آئی ڈی پی میں ہے بیٹس کاؤنسل جو بھی بچہ جس بڑی سے بھی پیپر دیتا ہے تو یہ ریالٹی ٹیسٹ جیسے وہاں پہ پیپر ہوگا سیم ایٹموسفیر سیم چیز سیم پیپر سیم ٹاسک اسی شاب سے ہوں گی ساری چیزیں اسی شاب سے چلیں گی یہ ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس کی ایک پیکٹس ہے فائنل ایکزم سے پہلے سیم ایٹموسفیر میں سے نکالنا تو اس میں سے اگر آپ نکل جاتے ہیں تو فائنلی آپ ایکزم کو آپ کو پتا ہوگا کہ سب کچھ وہی ہے جو میں پہلے ویسٹ اوشیز میں ریالٹی ٹیسٹ میں دے چکا ہوں تو وہ فیور ختم ہو جائے گا جب ہمیں ایکزام دیرتے تھے آپ نے بھی دیئے میں نے بھی دیئے تو فائنل پیپر مارکے فیور ہو جاتا تھا کس چیز کا فیور پیپر فیور کہ یہ کیا ہوگا فائنل میں کبھی پیر کہاں پرے ہیں کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے یا پھر کیسا ہوگا یہ ہوا رہتی تھی ہمیں سا تو یہ سب چیزیں جو بچے آئیلز کر رہے ہیں ان کو بھی یہ ہوا لگتا ہے اور کہیں نے کہیں اس ہوئے کو دور کرنے کے لیے یہ ہم نے ٹیسٹ لکھا ہے یہ ٹیسٹ دے کے جائیے سب ٹو ہندر روپیز پی کر کے فائنل ایکزام میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کی ایکجیکٹلی آنے والا کیا ہے تو سیم چیز یہاں پر ملنے والی ہے جو ویسٹرن اوبرسیز نے پہلے بھی آئیلز ورک شاپس کافی ہیں لائی ہیں جنہیں کافی بچے نے بینیفیٹس لے آئیلز جو او فریز ہی ایدہ دو سو روپی یا یہ بھی سوال بچے کا بھی پوچھا نہیں دیکھیں ہوتا کیا ہے کی ہر ایک چیز کی کوسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن دو سو روپے سے میری کوسٹ بھی پوری نہیں ہونی لیکن ہوتا کیا ہے فری کوئی بھی چیز دی جاتی ہے تو وہ بہت کم لوگ اڈپٹ کرتے ہیں کہ فری مل رہی ہے پتہ نہیں اپنے بزنس کو کرنے کے لیے کر رہے ہیں بزنس کو انکریز کرنے کے لیے کر رہے ہیں اس میں ہم بزنس کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم بچوں کی ہلپ کر رہے ہیں کیونکہ ہم ایک اسی ہموشی سمندر میں ہے جس میں یہ ہے ٹھیک ہے ان کا آئیلز میں سکور آئے گا تب ہی ہم باہر بیز پائیں گے تو جتنی میکسیم شو میکسیم سٹوڈن کی ہلپ کر سکتے ہیں نومنیل اماؤنٹ پہ اتنی ہمیں کرنی پڑے گی اور ہم کر رہے ہیں ہزاروں بچے ہمارے سینٹس میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی اس ٹائپ کی ریلٹی ٹیسٹ دیتے ہیں پلس میں بہار والے بچوں کا بھی آئی ویلکم ہے تاکہ وہ کریں اور ویسٹ نوشیز کو پہچانے کی ریلی کہیں نہیں کہیں ممن صریحیت آپ مانتے ہوگے اس موک ٹیسٹ یہ جو ریلٹی ٹیسٹ ہے یہ دینے کے بعد بچہ یاد تو کرے گا نا مالو میرے سے فائل لگوائے نا لگوائے اگر اس میں میں کچھ ہیلپ کر سکتا ہوں تا کئی نہیں کہیں وہ یاد کرے گا یہ ماؤت پوبیسٹی کا بزنس ہے وہ کینیڈا جائے اسٹی لے جائے نیجلینڈ جائے یوروپ میں کہیں بھی جائے ہمیں سے یاد رکھے گا کی ہاں یار میں نے ویسٹ نوشیز میں جا گئی کی ٹیسٹ دیا تھا میرا ڈیجائر سکور آ گیا ہے اس سے کیونکہ وہ فیور ختم ہو گیا ہے فیور ختم ہو گیا اور کہیں نہ کہیں میرا بھی ایک تھوڑا بہت یوگدار لے گا اس میں یہ جیڈا بیسکلی اپا کہہ لیے اگزام یا آئلس فوبیا انہوں میٹان دا بیسکلی سابت و جیہا طریقہ جیڈا او ہو ساکتا ہے یہ ثابت آئی ہوئے گا جی انہوں صحیح طریقہ نہ کیتا جائے وہ کرن لیے جیڈیو دو سو روپے فیز رکھی گئی ہے ایدھے تو انہوں پراپر اٹموسفیر آئلس والا ملے گا کس طرح پیپر ہوئے گا اور تو انہوں ایک کہلو جو ہے ہمیشہ ہمپا کھیٹ دے ہوں دے ٹرائے بال کر دے ہوں دے پہلے دے ٹرائے ہے سیم ادھا دیو ہی تھو انہوں پراپر جیڈی گائیڈنس ملے گی کدہ 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 انموسفیر ہونا ہے کدہ تو اسی سپیکنگ کرنی ہے کدہ توڑی لسننگ ہوئے گی ہر چیز انہوں ایک دیکھ کے بنایا گیا خاص کا ٹیسٹ ہے ریالیٹی ٹیسٹ انہوں نام دیتا گیا چووی جون شنیوار والے دن چنڈی گھر دکھے ہو رہے ہیں ادھا حصہ لینا چاہوں دے نمبر چال رہے ہیں ٹیوی سکرین تے ہوتے فلیش نمبرہ دے کال کر کے اپنی اپوائنمنٹ وک کروالو ریجسٹرشن ضرور کروالو ان میں دورہ کم کے واپس آنا چاہونا ہے اپنی کنٹریز دے ڈسکشن تے شروعات میں جرمن تو کرنا چاہوں گا کیونکہ کینیڈا بہت زیادہ ڈسکس ہوندہ ہے ہر کوئی ڈسکس کرتا ہے آج جرمن بہت وڈیتا جڑے پہتا تھے پرموٹ ہونا شروع ہویا ہونا بہت وڈیہ طرح انہوں گائیڈنس دیلی شروع ہوئی ہے اور ہر ایک کنسلٹن جرمن کر رہے ہیں خاص ریزن کے لئے دیکھیں اسے جرمن یوروپ کا سب سے ڈولپ کنٹری میں ہم کہہ سکتے ہیں بہت اچھے لیول پہ آتے ہیں یہاں بھیج کے سنتوستی ملتی ہے سیٹسپیکشن ملتی ہے سٹوڈنس کو کیونکہ ابھی تک میرا سکسس ریٹ ہنڈر پرسینٹ ہے ہمیں اپنا کہنا میں جرمنی کا یہاں بچہ اگر جاتا ہے یہاں دو ٹائپ کی ایڈوکیشن ہے ایک فری ایڈوکیشن بھی ہے اور ایک پیڑ بھی ہے ہمیں تو آئیلز کے ساتھ بھی جا سکتا ہے ویڈاوڈ آئیلز بھی بچہ جا سکتا ہے تو یہاں جا کے جو بچہ سیٹل ہوتا ہے یا کہہ سکتا ہے اور کئی نے کہیں اپورچوٹی بہت زیادہ ہے اپٹر کمپیشن آب دا سٹاڈی اور کوالٹی وائز بھی بہت اچھے لیول کی ایڈوکیشن ہیں یہاں پہ تو یہ سب سے بڑا ریزن ہے دوسرا سکسس ریٹ بہت اچھا ہے جرمن نیڈ دا سٹوڈنس انڈین سٹوڈنس تو دے آر جیویں گا بیزا تو یہ ساری چیزیں ہیں سٹوڈنس جانا بھی چاہتے ہیں ہمارے پاس تائی اپ سے چیزیں ہیں تو مل بات کے ساری چیزیں ہو رہی ہیں جو پر جرمن نو دو ترکے نا پرموٹ کیتا جا رہے ہیں ایک فری ایڈوکیشن ایک ویڈ ایڈوکیشن دونہ دویچ میں وہ بھی فرق جانا چاہوں گا پر کچھ ایک آر دینے بھی جیڑا فری ایڈوکیشن پرموٹ کر رہے ہیں وہ اپنے کوڑ پہلے لکھار بیاں فیس لے لیندے چار پانچ لاک چھے لکھ سو اس چیزیں دویچ فری کتھے رہ گیا ایڈوکیشن دیکھو وہ کنسلٹینٹ لے رہا ہے اب میں اس بارے میں کچھ نہیں کہا سکتا کیونکہ سرویس سب کی اپ اپنی ہے میں تو نہیں لیتا ساڑھے چاریا پانچ لاکھ روپے پہلی بات میرا جو سرویس آجا وہ اتنی نومنیل ہیں ساتھ سٹوڈنٹس کو بلی بھی نہیں ہوتا ہے کتنی نومنیل فیس پہ ہم بیجھتے ہیں تو اور دوسری بات ہمیں کوئی ایڈوانس نہیں لیتے ہم جو بھی لیں گے آفٹر ویزا لیں گے چیزیں کیونکہ ہمیں رائٹ تب ہے جب بچے کا ویزا لگ جائے اگر بچے کا ویزا لگا دن وی ہوتا رائٹ کے ہم کو سٹوڈنٹس لیں تو یہاں پہ جو فری ایڈوکیشن ہے میں ویسٹر آسیز کا بتا سکتا ہوں ویسٹر آسیز کرتا کیسے ہے جو بچہ ہمارے پاس آتا ہے جس نے ویڈاوٹ آئلس ہے یا آئلس ہے اگر وہ لینگویز کورس لیڈنگ ٹو فری ایڈوکیشن جاتا ہے تو ہمارے ٹائی اپ سے اس ٹائپ کے ہیں کہ بھئی ایک سال یا آٹھ مہینے یا نو مہینے وہاں پہ جرمن لینگویز بچہ کرے گا تو جرمن لینگویز جب بچہ کرتا تھا we get the commission from them اس میں سے جو جرمن لینگویز کرے گا اس کے بچے کو پے کرنا پڑے گا اس کے بعد کا جو بچے بچے کو پے کرنا پڑے گا اس کے بعد کا جو بچے ٹوڈین ٹویل تھے تو بیچلز کرے گا جو بچے بیچلر ہے وہ ماسٹر کرے گا تو وہ آفر لیٹر کی ایک نومینل فیس ہوتی ہے ہم پروائیڈ کرتے ہیں جو تقریبا ساڑے تین سو چار سوڑ یورو کولیس یونیورسٹی پہ کر لیتی ہے اس کے بعد بچے کی ایڈوکیشن فری ہے ایک سال کا جرمن لینگویز لیڈنگ ٹو فری بیچلر اور ماسٹر ایک تو یہ طریقہ ہے تو اس میں ہم بچے سے نومینل چارج کرتے ہیں ہمارا رائٹ بنتا ہے دوسرا ہے کہ یہی سے بچے نے آئلز کرکھی ہو یا پھر میڈیوم آف اسٹرکشن کا لیٹر دے پچھلے سات سال کا تو ہم بچے کو آگے بیچلر اور ماسٹرز میں ایڈمیسن کراتے ہیں اس میں کیا کہ وہ بچہ بی بی اے بیچلر ان ہسپیٹی مینجمنٹ بی ٹیک یا پھر ماسٹرز کر سکتا ہے یا ایم بی اے گیرہ کر سکتا ہے بچے کا پہلے انٹرویو ہوگا کھولیس پہلے آسیس کرے گا اس کے بعد بچے کو آفیر لیٹر ملے گا بچہ پی کرے گا بلوگ اکاؤونٹ ساتھ میں کھولے گا ٹوشن فیس کو پی کرے گا بلوگ اکاؤونٹ اوپن ہوگا جس میں ایٹی ٹو جیر ویرو تقریبا سات لاکھ روپیے ڈالیں گے کوٹک مہندرہ بینک میں جیسے کریڑا میں آپ نے جی آئی سی دیکھا ہے نیز لینڈ میں ایف ٹی ایس دیکھا ہے چیز کا دھیان اکھنا یوروپ میں چاہے وہ فرانس ہے چاہے جرمنی ہے چاہے پولینڈ ہے چاہے سویزر لینڈ ہے ہر ایک جگہ انٹریویو آتا ہے بچے کا تو بچے کو انٹریو کی پرپیشن کرنی پڑے گی جیسے میں نے بولا کی بھی داوٹ آئیس جا سکتے ہو لیکن ایم آئی لیٹر کے ساتھ میریم آبیس ٹیکشن لیٹر کے ساتھ لیکن کیپ ان مائنڈ اگر آپ کی انگلیس نہیں آپ بول نہیں سکتے تو آپ جا بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر ایک اور اور انٹریویو ہوگا اورل میں آپ سے پوچھا جائے گا what is your name about your future plan about your family background اور ایک آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا ریٹن ٹیسٹ میں آپ کو ریٹن میں آپ کی رائٹنگ سکلز سیکھ ہوگی تو وہ دولوں ٹیسٹ آپ کو کلیر کرنے پڑیں گے اس کے لیے ویسٹ نورسیز بیٹھا وہ آپ کی پرپیشن کرائے گا اس کے بعد تقریباً نائنٹین ڈیز کے اندر انٹریویو ہونے کے انیس جن کے اندر بچے کی میل پہ انو سی آتی ہے وہ لیٹر بچے کو پلس میں نو سک پینٹیس روپے کے اسپاس اس کی وی ایف ایس کی فیس ہے پلس پاسپورٹ بچے کو وی ایف ایس میں جمع کرانا ہے ہفتے کے اندر بچے کا پاسپورٹ ڈسپیچ ہو جاتا ہے ویزا لگا ہوا اس کے بعد بچے کی پڑھائی سٹارٹ ہوتی ہے جی دورنگ سٹڈی آپ کام کر سکتے ہو ویکیشن میں بھی کام کر سکتے ہو سٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو ایٹین منت کا ڈیڑھ سال کا ویزا ملتا ہے کن ایک بچے ہونے تک ویسٹر نورسیز نے ادھے ویچ اپلائی کی تے ویزا لیا ہے تک کس طرح دی پروفائل سی ہونا ہے لیکن ابھی تک سکسٹر ریٹ میرا ہنڈر پرسنٹ ہے تقریبا تقریبا میں سیاتھ ستر بچوں کے ویزا لے چکا ہوں ریسنٹ ٹائم میں اور اس میں ہمیں وہ بچے چیئے آپ کا گیپ بھی ہو تو جسٹیفائی ہو ہم نے ایسے بچے لگایا ہے بی ٹیک سات سال میں کی ہے بی ٹیک چیار سال میں ہوتی ہے سات سال میں بچے نہیں کیا بچے ساتھ بچے ہم نے دو سال کے لگایا ہے تین سال کے لگے لیکن آپ کو دینی پڑے گی کہ آپ نے ان میں ٹائم کیا کیا ہے اور سیدھی سے بات ہے جی آپ ٹویل پاس ہوں یا گریجویٹ ہوں کوئی بھی سٹریم ہوں جرمنی میں آپ کا ویزا لگ سکتا ہے بس ارتے کی پہلے میں چیک کروں گا میرا سٹاپ چیک کرے گا اگر آپ کی فائل ہوں گے تب ہی آپ کی فائل اٹھائیں گے دروائز ہم اپنا ریکورڈ خراب نہیں کریں گے سو جرمنی بارے کوئی بھی سوال چاہید ہے جی تسی جڑا جاننا چاہو نہیں ہوں تسی ڈائریکٹ انہا دے نمبرہ تے کال کر کے پہنچ سک دیوں انہا دے نمبر ٹیوی سکرین تے فلیش ہو رہے ہیں وہ خاص کر چوبی جون نو جڑا آئلس ریلیٹی ٹیسٹ ہے او دے سبندی بھی کال کر کے اپنی اپائیٹمنٹ کرائی جا سکتی ہے جی آئلس دے پیپر نو اکوری دے کے دیکھنا چاہو دے وہ بھی ساڑا ہے اگزیکٹلی مارکس کنے آ رہے ہیں کنے بینڈ ساڑے آ جانگے او دس مندی ہے یہ جو ٹیسٹ خاص کر کر آیا چاہ رہے ہیں دو سور وفیس ہے او تسی آن دا سپورٹ جا کے دے گا جی آن دا سپورٹ بھی ہو سکتی ہے پہلے بھی آگر ویزٹ کر سکتے ہو آپ اکاؤنٹ میں بھی ڈال سکتے ہو آپ بول دو فون پہ کہ سر میری سیٹ بک کر دو اپنے ڈوکومنٹ بھیج دو اپنا بائی ای میل یا فیس بک میرا ویسٹن آرسیز ون سیون ٹو کے نام سے میرا فیس بک پیز ہے یا میری ای میل آئی ڈیا پر دی پیٹ ویسٹن آئی فن آرسیز ڈوٹ کوم یا نمبر پر کول کر کے آپ اپنے سیٹ بک کر سکتے ہو یا کوئی آپ یا نیر ڈیر کوئی بھی ہو تو ان کو بیج کو بھی اپنے ریسٹیشن کرا سکتے ہو جی سو تھوٹے ماندوش کوئی بھی سوال ہے جی سانجا کیتا جا سکتا ہے فرانس نے فرنچ بولی جانتی ہے خاص کر جے وہ جڑی لینگویج ہے بچے نو نہیں آتی بچے ایتے پڑے آئی نہیں ہو دے پڑے گیاں ہی نہیں ہے وہ کمیں جا کے ہوتے کمفرٹیبل ہوئے گا دیکھیں سر ہم ان کو پروگرام میں ایڈمیسن کرائیں گے جو انگلیس میں ہیں ٹھیک ہے ہمارے ٹائپس ایسے بھی ہے جس میں فرنچ لینگویج لیڈنگ ٹو آگے وہ بیچلر کر سکتا ہے اسی لینگویج میں لیکن ہم بیچتے ہیں جن میں بچہ انگلیس میں آگے پڑے گا تو کمینی کے ساتھ سکلز ٹھیک ہونی چاہیے فرانس میں ایسا ہے نہیں کہ صرف فرنچ بولی جاتی ہیں وہ انگلیس بھی بولی جاتی ہیں تو انگلیس کورس میں ہم بیجیں گے اور انگلیس کی تو ہر جگہ ڈیمانڈ ہے جی تو ایسے کورس میں جس میں انگلیس میں ہوگا پلس میں انگلیس آگے ڈیمانڈ میں ہے تو ایسی کوئی بھی پرولیم اگر میں فرانس کی باتے چلو فرنچ اگر فرسٹ ہے تو سیکنڈ انگلیس ہی ہوگی یہاں پہ ہندی پنجابی بولی جاتی ہے لیکن اگر کسی کو ہندی پنجابی نہیں آتی اگر اس کو انگلیس آتی ہے اس کا بھی گزارہ ہے انڈیا میں بھی تو انگلیس تو مست ہے جی انگلیس جس کو آتی ہو جا سکتا ہے کس طرح پروفائل فرانس لے چاہیے اگر ٹویلت یا بیچلر تو دونوں طرح کی سٹوڈنٹس جو بچے ٹویلتھ ہیں وہ بیچلر میں جائیں گے جو بیچلر ہیں وہ ماسٹر میں جائیں گے بچہ فرانس جانا چاہیے دے پہلی بات تو بچے کا انٹرسٹ بچے کا سیکنڈ لئے اس کا کہنا میں اس کے پاس فنڈس کتنی آویلیبل ہیں کیونکہ اگر میں جرمن کی بات کروں تھا جرمن میں تقریباً پندہ سوڑہ لاکھ روی بچے کا انویسٹ ہو جاتا ہے جس میں ساتھ لاکھ روی اس میں جاتے ہیں کہنا میں بلوک اکاؤنٹ میں پلس میں ساتھ اٹھ لاکھ روی بچے کی فیز جو جرمن لینگویز کی بات کریں یا پھر ویسا انگلیس کورس والا ہے تو اس میں پندہ سولہ لاکھ روی بچے خرچاتا ہے اگر بچہ فرانس میں جاتا ہے تو دس بارہ لاکھ روی بچے خرچاتا ہے ہونگال کریے جی آپاں ڈینڈیسنیشن کینیڈا دی کیس نیرے چل رہے ہیں کینیڈا دی سے دیکھیں صرف کنٹینیوشلی ویزا جا رہے ہیں سپٹمبر انٹیک بہت بڑھیا جا رہے ہیں ابھی بھی سیٹس اوویلیبل ہیں ویزا تو آنے سٹارٹ ہو چکے ہیں تقریبن بیس دن پہلے پتچی دن پہلے سٹارٹ ہو چکے تھے ویزا آنے اور میرا تو آپ میں نے آپ کو سو پہ بھی دکھایا کہ میرا تو مہین ٹیک کا بھی ابھی ویزا ہے دیڑ مہینے بعد ایک مہینہ دس دن بعد آیا تھا تو کنٹینیوشلی ویزا جائے جی پلس میں ابھی بھی سیٹس اویلیبل ہیں جو بچے اپلائی کرنا چاہتے ہیں لیکن کنڈیشنل اوفر لیٹر اپلائی نہیں ہوگا سپٹمبر کے لیے ان کنڈیشنل اوفر لیٹر اپلائی ہوگا جس کے اکیڈمک پورے ہیں جس کا آئیل سکور پورا ہے سپٹمبر میں جانا چاہتے ہیں ابھی بھی آ سکتے ہیں کچھ سیٹے اویلیبل ہیں سیلیکٹڈ کولیجز میں آپ کا ایڈمیسن ہوگا ویزا آ جائے گا سیلیکٹڈ کولیجز تو کی پاویز اوڈا سیلیکٹڈ کچھ کولیجز میں سیٹس اویلیبل ہیں سب میں نہیں ہیں میں کہوں جی سیڈن میں دے تو نہیں ملے گا جو بچے چوہیس لینا چاہوں دے بسکلی وہ نہیں ملے گی مل بھی سکتا ہے نہیں بھی ملے گی کینیڈا پہنچنا ہے وہ سکتا ہے کہ وہ لکی ہوگا جس کولیجز میں جانا چاہتا ہے اس میں سیٹ اویلیبل ہوگی تو وہ مل جائے گی اوڈروائز سیٹس اویلیبل ہیں جن میں سیٹس اویلیبل ہیں وہ مل جائیں گے تو سی جو دو بچے دی پروفائل دے سامنا کالیج یا کورس ڈیسائیڈ کر کے درست دیو بچے دی پریورٹی پہلے دیکھی جانتی ہے بچے پہلے بچے کی پریورٹیز دیکھی جاتی ہے بچے کا فیوچر بھی اسی شاف سے ہوتا ہے بچہ اگر دیکھو دو چیز ہوتی ہے پہلے بچہ چاہتا کیا ہے ماندھا کہ کولیج چینج کر لیا کیا ہوگا مجھے کوئی کمیسن آنا نہیں فائدہ کیا ہم تو بچے کے ساتھ چلتے ہیں پہلے دیکھتا ہے کہ بچہ جانا کہاں چاہتا ہے اگر بچہ جانا کہ پاس کورس سیلیکشن اچھا ہے تو مجھے کوئی پرولم نہیں ہے کسی بھی کولیج میں چلے جاؤ ہم ایڈمیشن کرا دیں گے لیکن بچہ آ رہا ہوا اس بات پہ جی مجھے پرٹیکلر اس کولیج میں جانا ہے لیکن کورس سیلیکشن ٹھیک نہیں ہے یا اس کورس کولیج میں وہ کورس اویلیبل نہیں ہے ہوتا ہے نا کہ میرا چاہ چاہ تاو کا کا ماما فوپا کا لڑکا بیٹھا ہے تب میں پھر سٹوڈنٹ کی نہیں سنتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کا ریجیکشن آیا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر بیٹا کہیں اور سے لگوا لو کورس سیلیکشن میٹر کرتا ہے کورس کینیڈا سیم ہے ایکول ہے جی چاہ چاہ تاو کا کا ماما فوپا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا Jones پلے گا ہے بچے نے پڑھائی کرنی ہے بچے کی پڑھائی کام آئے گی سب سے پہلے کورس سیلیکشن بعد میں وہ بچایا میں نے جو کولیج وہے لے کے آیا ہے اس میں کورس وہ ہے نہیں ہے میں نے ایڈمیشن بھی کریا اور ان لکلی اس بچے کا ویزہ ہوگیا تو وہ کبھی نہیں کہیا جی کیا نمہ میری گلتی تھی میں نے بولیا تھا وہ کبھی نہیں کہا جی میری گلتی ہے میں نے بولا تھا جو کہے گا جی ویسٹ ورسیز کی غلطی ہے ویسٹ ورسیز نے مجھے پسا دیا ویسٹ ورسیز میرا اتنا نقصان کرا دیا تو پہلے کورس سیلیکشن کورس اچھا ہے کولیج کوئی بھی ہو کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن کورس سیلیکشن ٹھیک نہیں ہمیں نہیں لگتا ویزا نہیں آئے گا کوئی فاجہ نہیں ہے جی کوئی اور دروازے پر جاؤ میرے پاس مانتا ہو سپتمبر انٹیک دیو کچھ سیٹس کھڑے بچیاں نے جی دوسیوں نہ سپندی بھی کوئیری لی انہ تک کال کر سکتے ہو کچھ سکس سٹوری تھو ڈنال ویسٹ ورسیز دی سانجے کرنے جا رہے ہیں تاکہ جڑے ویزا آئے انہیں سکس سیدہ دا آیا کس تا دی پروفائل سی اونا دا ایکسپیرینس ویسٹ ورسیز دی ٹیم دوارہ کے دا دا رہے ہیں آؤ مل دیا کچھ بچے میں نے اپنی دوسر سولہ میں اپنی بیٹا کمپلیٹ کی تھی سیچٹی سان پرسینٹ اور ویسٹ ورائے آئے 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 سکور سکر سیکس سکت پائنکا اور میں نے میدے ویلے دلی میں آبسین بورسی سکر کی نبا دیتا موجود میں اپنی بیٹے دا نیوکٹی لینڈ پاسی پہلے اپلائے کیتا سی اور اس کو اس بیچ اپلائے کرنے توں باہد کافی اٹھنا آگیا اور ہنوں رفیوجل مل گی اور بیٹا نورجی لینڈ نہیں جا پایا کافی میند کارن دو بار دسی دبارہ کافی اجنٹان کے پاس گئے کدی کوئی کوئی گلدہ سدہ سی کدی کوئی کوئی اور پھر ہاں نوں اوبرسیز ویسٹر اوبرسیز پر پتا چلیا کہ اے بلکل صحیح اور سچی سلا داس دے دی اہیں انہاں کل آئے اور انہاں نوں دبارہ نورجی لینڈ واسطے گائیڈ گیتا اور جبنا انہاں گائیڈ گیتا اہمی اس سے درہاں انہاں نوں سارے ڈاکومنٹ پروائیڈ گوائے اور ہر میر سنگدہ میند کیتی اور انٹرو بھی دی پوری تیاری کیتی اور ٹھیک می نیدر ایچویچ ایجا دیزا جڑا ہنو ہاں سرو گیا اور میں اپنے پرواردی طرف سے بیسٹن اوبر سیرزا تینکیو گینہا اور باکی اپنے پرانوی سلا دینہا کہ انہاں کن آنکے سہی گائیڈ گائیڈ لاؤ اور اپنا فیچر درائیڈ کرو تینکیو بیسٹن اوبر سیرزا چاہی بیسٹن اوبر سیرزا اور ڈی نیو تو ڈی نیو تو اور ملاتوں کے لئے طرح ، تو ایسرا تیکھو لئے پورتانی تشارمہ کی باتی کیا میں ، جائرہ روز عملالت کے لئے ۔ باقی ہمارے مجھے 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 نمائےً 지난 Defانے دور کیند پر انڈیویر کا ایسر میں جاندی کاجانا اور ایسر میں نے ایسر 7 تا عنہ کے لئے اور ایسر میں نے ایک درست ویرین ویرے رہی اور ایسر میں سے مجھے نمائے change. So, I would like to thank Mr. checked Radhi Baliansar and their team and I also would like to suggest my all friends to go abroad. Hello friendsе. I'm Marisa Sabhifrit Cor. allenira. I am Pramida. I have completed my B fuego Pharmacy graduation from Chen Durga group of Alleges with 76 percentile and I approved the Western Overseas with the reference of just care and maam. I am very happy to meet their overwhelming staff and their guidance related to the study Visa جوے-جویں چیزی زیادی جوگمین چیزی زیادی یا محالا میکنی چکیز فرشمال مجھے دریئے در العمالی ایر ایر این درگیم تصدر بچارے میاکppار ب negotiate رانسی پرین خارج آمان شروع این مجھے در عملی ایر انا بڑے ویشتاکıyoruz قلو میکن شخص ہے جو روز سے مجھے دارت ایر اغنی ایر ابرید بلیانسر نے ویشتاک را بڑی روز سے پردار می شونم واسان پر مجھے دیال اور سیز نے پرڈیپ جی کچھ سٹورینٹ جنا نے اپنا ایسپرینس اور تک شیئر گیتا توسی بھی پردیپ جی دوارا یا ویسٹر اوورٹ ٹیم دوارا کوئی سبس چاہونے ہوں کانسلنگ چاہونے ہوں اسسمنٹ چاہونے ہوں ترین نادے نمرہ دے کاول کر کے پانی میں لے کے میڑے جا سکتا ہے پردیپ جی سمہ آمد مو پورا ہو چکا ہے باٹ میں ایک واری فیر کہوں گا جرہا چاہدھ ریالیٹی دیکھیں دوستو آئیس ریالٹی ٹیسٹ یہ ٹیسٹ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو آپ کے بھائیسے کو بنا سکتا ہے بہت سے سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو دو دو سال تین تین سال لگے رہتے ہیں آئیس کرتے رہتے ہیں آئیس نہیں ہوتی یہ اس کے پیچھے کچھ سٹوڈنٹس بھی ریسپونسیبل ہوتے ہیں کچھ انسٹوٹس بھی ریسپونسیبل ہوتا ہے جہاں پہ آپ پڑھ رہے ہو میری ریکویسٹ ہے آپ اپنے کو ایک بار جنج کرو فائنل ایگزام دینے سے پہلے کیونکہ فائنل ایگزام کی فیض گیارہ ہزار آٹھ سو تقریباً بارہ ہزار روپے ہے اور اگر مالو آپ تین چیار بار فون دے اگر ملوہ اٹیمٹ دیتے ہو تو آپ کے دے پچاس زار پی خراب ہو جاتے ہیں اور پیرنٹس یہ پیسے پتہ نہیں کیسے دیتے ہیں پہلے تو آپ کو کوچنگ کے دیتے ہیں پھر فائنل ایگزام کے دیتے ہیں تقریباً آپ نے دو لاکھ روپے آئیلز پہ لگا دیا کیا فائدہ اس چیز کا یہ ٹیسٹ دیجئے آئیلز ریالٹی ٹیسٹ ہے جو کی چوبیس تاریخ کو چنڈگر آفیس میں ہو رہا ہے صبح دس بجے تو اس میں آپ کو فائدہ یہ ہوگا آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہو آپ کو وہ انوارمنٹ ملے گا جو فائنل ایگزام میں ہونا ہوتا ہے بعد میں آپ کو جو اوفیشل پرسن ہوں گے بیٹس کاؤنسل آئی ڈی پی سے تو وہ آپ کو کچھ ٹپس بھی دیں گے ریڈنگ کو لے کے رائٹنگ کو لے کے لسننگ کو لے کے سپیکنگ کو لے کے تاکہ آپ کا بینفیٹس ہو سکے ہمیں تو صرف ٹو ہنڈرڈ روپیز آپ نے پی کرنے ہے آپ کو دو دن تین دن کی اندر آپ کا ریزلٹ ڈیکلیر ہو جائے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کانس ٹینڈ کرتے ہو آپ پانس بینڈ پہ آتے ہیں تو آپ کانس ٹینڈ کرتے ہو آپ کو کتنی محنت کرنی ہے چھے بینڈ آتے ہیں آپ کو شون پہ جانا ہے کتنی محنت کرنی پڑتے ہیں وہ میرر ہم آپ کو دکھا پائیں گے جی سو پردیپ جی ہے دشو دو چون بہتا ہمارے تانواز سری درشکان دا ٹیکنیکل ٹیم دا شون ویتھے قدم کردے ہیں دے اجازت درشکا